لیکن یہ ہے کہ جو بہت ڈیٹیل میں جو بات جانی ہے میں چاری تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سے تمام باتیں شیئر کروں اور جس طرح سے میرا ایمان دے بائے دے مختصہ ہوتا جاتا ہے اللہ کالہ پر اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں ایسے موجودے ہوتے ہیں ایسی باتیں ہوتے ہیں کہ سننے کے بعد دیکھتے آپ مجھ سے نکلتا ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ پی اور یہ وہ سروائیور ہیں جو پچھلے دو مہینے پہلے 4 فیبری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک امریکن شپ جو ہے وہ ایرانین گلپ میں پیرا ہوتے 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 بلکل پانی میں ڈھوگ گیا اور اس میں بہت سارے لوگوں کو بچا لیا گیا لیکن کچھ لوگ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم بہت طرح سے سانس لے رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی دیوئی نمتوں کا شکر ادا سکتے ہیں ہم کو جائے کر سکتے ہیں تو اسے بات کرتے ہیں کیونکہ پچھپن ہم پہ کھلے سمندر میں والیم السلام کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ خوش اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے توسل صاحب ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے اتنی رضل کی زندگی کے ساتھ موت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت زیادہ کرم کیا ہے اور جو ہے وہ تو میں مطلب آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے اور مطلب یہ ایمان کی طاقت ہے انسان اس چیز پر یقین ہے اور اب یقین ہوا ہے مجھے میں تو مجھے تو نہیں پتا کہ خائد انسان کو کونسی اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند آئے یہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کسی بھی مقام پر پہنچ جائے ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی میری ڈیوٹی جو ہے میں ایسا چیپ آف سر کام کرتا ہوں مرچنیز میں تو پور ٹو ایٹ ہوتی ہے یہ ورلڈ وائز تو ساڑھے تین پونے چار بجے ساڑھے تین بجے مجھے وال میلی تھی ڈیوٹی کیلئے تو مجھے جو ہے وہ کیڈٹ آیا تو اس نے کہا کہ سر خوڑا جلدی آئی ہے سیکنڈ آف سر وہ جو ہے وہ مطلب بلا رہے ہیں میں اسی وقت ہی چلا گیا میں نے پوچھا لیں کیڈٹ پہ اور میں فورن بلچ پہ چلا گیا اور جا کے دیکھا تو رولنگ ہو رہی تھی اور ویڈر رف تھا تو میں نے جو ہے وہ ساونڈنگ کے لیے بھیجا سیکنڈ آف سر کو اور کیڈٹ سائی شان شرما تو ان دونوں کو ساتھ میں بھیجا اور میں نے کہا ساونڈنگ لے کیا ہو تو بس اس کے بعد وہ لوگ گئے آکے سارے چیک کیا بیلاس ٹینکس ہوتے ہیں جہاز کے وہ سب نلتے ہیں ہم لوگ لوڈڈ کنڈیچن میں تو اس میں سی وارٹر نہیں ہوتا آپ کو کارگو شکتا جی جنرل کارگو شکتا تو اس کے بعد رولنگ ہو رہی تھی اور جو ہے جہاز چلتا رہا اور رولنگ تقریباً تھی دس دگری جو ہے وہ رول کر رہا تھا جہاز اور یہ نارمل وے میں بھی جو ہے وہ رولنگ ہوتی ہے جہاز سے اگر سمندر ذرہ سا بھی رف ہوتا ہے تو رولنگ ہوتی ہے یہ وجہ تو نہیں کہ جب سمندر کے برے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایسا تو نہیں ہو آپ کی شکتا نہیں نہیں ہوا کیونکہ یہ ہمارا وائش سیم کارگو کا سیکنڈ وائش تھا سیم کارگو سیم کانٹیٹی کا اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہی کارگو لے گئے گئے تھے دبائی سے کوئیت کے لئے تو وہ اتنا ہی کارگو لے گئے تھے جو سٹینڈرد ہوتا ہے جو سٹینڈرد ہوتا ہے جتنا لے جانا کہیں جہاز کی کیلکولیشن کے حساب سے کتنا اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے ساکتی ظاہر ہے ہمیں سمندر میں جانا ہے نہ اونرز کو جانا ہے نہ کسی اور کو جانا ہے سمندر میں جانا ہم کو ہے تو ہمیں اپنی سیفٹی پہلے دیکھنے اور جہاز پر مرچنڈی کا رول ہے سیفٹی فرس سب سے پہلا رول یہی ہے آپ سیفٹی پہلے اپنی دیکھیں اس کے بعد کوئی بھی کام کرنے یہ سب سے پہلے ہر چیز انسان کو جو مرچنڈیری کالو پرکتہ اس کو یہی سکھایا جاتا ہے تو بس اس کے بعد تقریباً میری گوچ سٹارٹ ہوگی مطلب ڈیوٹی سٹارٹ ہوگئی اور پونے چھ بجے جہاز ہمارا 5 ڈگری لیسٹ ہوگیا ٹیڑا ہوگیا مطلب لیف سائٹ پہ اس کے بعد ایک لمحے کے بعد پہلے ایک لمحے کے بعد جو ہے یہ جہاز جو ہے یہ 40 ڈگری لسٹ ہو گیا ہے ایک لمحے اور ویدر اتنا رف تھا اتنا رف میں نے ایک دیک پہ دیکھا ہے لہرے اوپر سے آ رہی ہیں پوری حیث کی اوپر سے جو ہے نا دوسری سائٹ پہ جا رہی ہیں بریج پہ آ کے ٹکراری ہیں پاکسل سے مطلب پورٹ سے جہاز سے جو ہے کال ہو گئی فورا نہیں اسی وقت کیپنن صاحب بریج پہ اور جو ہے نا اور سب جو اپنے اپنی جوٹیز جو ہے نا اپنے سامالی اور کچھ لوگ جو ہے ڈسٹر ہو گئے تھے بہت زیادہ ڈسٹر تھے اور اور گریجولی جو ہے ہم لوگ نے ڈسٹر سیگنل بھیجے اس کے بعد جو ہے گریجولی جاہز لسٹ ہوتا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے اپنے بہت سوش کری تقریباً دو گھنٹے ہم نے کوشش کری آٹھ بجے تک تو آٹھ بجے ہمیں جو ہے نا جب ڈسٹر سیگنل بھیجے تو ایک موٹر ٹنکر پیڈولا جو ہے اس کے ہمیں تو تسیر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈھوپتے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ ٹنکر جو ہے پیڈولا اس نے یہ تسیر لیے جو ہمیں جس نے رسپانس دیا تھا ریس کیو کے لیے ہم سے دس ناوٹیکل مائل پہ تھا وہ پہلے اس نے پھر اپنی سپیڈ بڑھائی ہے ہماری وی ایچے سے میری اس سے بات رہی میری کیپٹن صاحب کی لوگوں کی بات رہی کہ جو ہے نا فیک ہے آپ لوگ جو ہے نا وہ ہماری ٹنڈیشن سمجھ گیا تھا ساری کہ ہم لوگ کی سیٹویشن سے ہیں تو اور اس نے ہمیں فالو کیا اور اس نے اپنی سویٹ بڑھا کے ہمارے پہ اکروچنگ کری تو ان لوگوں نے ہی پوٹو لیے اور اس وقت مطلب ہم لوگوں نے جہاز نہیں چھوڑا تھا کیونکہ اس کے بعد جو ہے سکسٹی ڈگری جب یہ اندر گئے سمندر میں اس کا جو ماسٹ ہے اوپر جو یہ جب بالکل ٹچ ہو گیا کیونکہ اس ٹنڈیشن میں یہ فرس فلور پہ جو ہے پورا پانی آنے شروع ہو گیا تھا اور انجن روم جو ہے نا جیسی یہاں سے لہرے آ رہی ہیں سارا ہماری اکومنڈیشن میں جہانا اندر نیچے کے جو کیبن سے سب پانی سے بھر گئے تھا جو نیچے جو پروی سٹا ف رہتا ہے تو وہاں پہ سارے جو ہے ہی وارٹر آ گیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے ابنڈن کیا ہے جہاز کو چھوڑا ہے مطلب تو ٹوٹل کسنے لوگ سے جہاز تھے سترہ لوگ تھے سٹاف میمبر جسے بیٹھ گئے تھے اور جیسی بس ہم لوگ بیٹھنے لگے پانچ لوگ جو ہے وہ آخر میں جو اور آپ سب سے آخر میں بیٹھے تھے نا نہیں میں جو نا ہم لوگ پانچ لوگ ایک سار سمندر میں رہے گئے ایک سارو دیکھیں بارہ تو اس نے بیٹھ گئے نا جو بچ گئے ٹھیک ہے اور آخری جو پانچ آپ نے آخری میں کیوں آخر میں کیوں آپ نے دیکھیں ابھی میں نے یہاں سے قدم بڑھایا اس کے بعد آپ نے بڑھایا ایسی سیچیشن سے مطلب کوئی یہ رکا نہیں ہے میں نے جم کی آپ نے جم کی یا آپ نے جم کی یا آپ نے جم کی یا میں نے جم کی یہ ہوا بس آپ وہاں پہنچ گئی پہلے جا کے بیٹھ کی اس کے بعد جو ہے میں رہ گیا سمندر میں کیونکہ بیٹھ سے یہ روپ ہوتی ہے اس منٹر کہلاتا ہے وہ وہ ٹوٹ گئی اور چیپٹن جو تھے جی وہ اس وقت سی میں تھے وہ بھی سی میں تھے ہاں اور وہ بس پہنچے ہیں اور دو کیڈٹس ہم لوگ چار لوگ ایک ساتھ رہ گئے اور ہمارے ایک اور سید احمد صحیح صاحب کراچی کے ہیں تو وہ صاحب لہروں کے اندر سکے اور سی کرنٹ کے ساتھ بہت دور نکل گئے ہم نے صرف ان کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا ہے بس ہاتھ اچارے نظر آئے اچارے روتے ہوئے مطلب گئے ہیں ایسے اتنے دور کہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کیا حالت ہوگی وہ بہت ملنسار انسان سے آج مجھے افسوس ہوتا ہے مطلب میں ابھی ان کے گھر پہ گیا تھا پچھلے جنو مطلب ان کی چالیس میں کی فاتحہ تھی تو بس لوگ مل رہے ہیں مجھ سے اور میں کیا بول سکتا ہوں ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی ڈیڈ باڈی ملی ان کی چوتھے دن تیسرے دن مجھے اٹھایا تھا ایرانیوں نے مچھے رو نے چوتھے دن ان کی ڈیڈ باڈی ملی اور پاکستان بہت مشکلوں سے پہنچی وہاں ایران میں پہنچے مجھے یہ بات سمائے ساکتے ہیں کہ جب آپ اس کو دوسری جو آپ کے سامنے تھی چھوٹی کیا کہتے ہیں اس کو آپ ٹینکر نہیں جس نے وہ تصیریرے بنائی موضی یہ سارے یہ آئیل ٹینکر پیچھے آ رہا اس نے کیوں انفرم نہیں کیا سب کو وہاں تو ایک والد پھوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے تھا لوگ دھوب رہے ہیں ان کے لئے ہیلیکاپٹرز آ جانے چاہیے تھے ان کے لئے سارے کیوں نہیں ہوئے ایک ایزا چیف آفیسر ایزا سینئر آفیسر میں تو یہی سمجھ رہا تھا اور ان لوگوں نے وہی کوششیں کی لیکن ایران نے اب کہاں پہ کس جگہ پہ انہوں نے اپروچ کری یہ مجھے نہیں پتا سہیے تھا جو آفورٹی ہو گئی آپ نے ان کو نہیں پتایا تھا جب جہاں دھوب رہا تھا ہم نے دسٹریس سگنل بھیجا دسٹریس سگنل جو ہے سیٹلائٹ کے طرح ہر اسٹیشن پہ جاتا ہے ہم ہر اسٹیشن پہ وہ گیا وہ گیا سب کو پتا چلا کہ جب دھوب رہا ہے جی سب کو پتا چلا یوں اے ہی کہ جتنے جہاں تھے مضب ہم لوگ ایران میں تھے گلس میں جو دوسرے اور دوسرے جہاز میں سب کو پتا جل گیا کہ ایم وی سورایا پہ جو ہے ایمرجنسی ہوئی ہے ڈسٹریس میں ہیں وہ لوگ نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے ساتھ یہ حادثہ سیکنڈ ڈائم ہوا پہلے ایک تمہارے جہاز میں آگ لگ گئی تھی اور ہم لوگ نے جہاز تھوڑا تھا اور اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد جہاز نماتے سے پھڑ گیا تھا ہم لوگ سمندر میں تھے اور ہمیں ڈیڑھ گھنٹے بعد ریسکیو کر لیا گیا تھا تو میری یہی امید تھی اور میری حمد بہت تھی کیونکہ ایک ایک سپریئنس میں اوپر گزرا ہے برا اور زائر ہے پروفیشن ایسا ہے سمندر میں رہنا آسان نہیں ہے اور میں نے بہت شروع سے سن کے بہت ہی حیرت ہو رہی ہے آپ کی باتیں آپ نے پچپن گھنٹے پانی میں سٹرگل کیا کس طرح سے کیا کیسے آپ نے آپ کو بچایا اور وہ کونسی قولیٹی تھی آپ کی وہ کونسی صلائیت تھی جو آپ کو زندہ رہنے میں اس نے ہیلپ کی یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ کی ایمان ان پر یقین فختہ یہ سب سے بڑی ایک طاقت ہوتی ہماری لیکن اس کی باوجود کیا سننگ کا آنا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے یا آپ کے ساتھ لائف چیکٹ تھا لیکن اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے لائف چیکٹ کی بھی دیس گھنٹوں کے بات جو ہے جو اس کی جو ہے رائٹ اچھا سوٹی سی بریک کا وقت آرہا ہے بیوز بریک میں لیتے ہیں اس کی بات پھر ہم سنیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سٹرگل کیا پانی میں اور کیا کیا ہیلپ ملی ان کو کیسے وہ بچے ملی ان پھر��